لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ حضرت سفیان بن ععین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ابلیس سے ملاقات ہوئی تو ابلیس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ کی ذات تو وہ ہے کہ آپ ربوبیت کے بہت بڑے مرتبے بر فائز ہیں اس لیے کہ آپ نے بچپن میں جھولے میں کلام فرمایا جبکہ آپ سے پہلے کسی نے جھولے میں کلام نہیں کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربوبیت اور خدائی اور عظمت اور بزرگی تو صرف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے بولنے کی طاقت و خوت بخشی پھر وہی مجھے موت بھی دے گا اور وہی مجھے زندہ فرمائے گا ابلیس نے کہا نہیں نہیں بلکہ آپ ہی تو ہیں جو اپنے ربوبیت اور خدائی کے بڑے درجے پر فائز ہیں کیونکہ آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بلکہ ربوبیت اور خدائی اور عظمت اور بزرگی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو مجھے بھی موت دے گا اور اسے بھی جسے میں نے اللہ کے حکم سے زندہ کیا پھر وہ مجھے بھی زندہ کرے گا ابلیس نے کہا اللہ کی قسم آسمان کے بھی تم ہی معبود ہو اور زمین کے بھی تم ہی خدا ہو تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابلیس کو اپنے پر سے ایک تھپڑ مارا کہ وہ سورج کی ٹکیا کے قریب جا گیا پھر ایک دوسرا تھپڑ رسید کیا تو عین حامیہ یعنی کہ گرم چشمے کے پاس جا گیا پھر ایک دیسرا تھپڑ مارا تو اسے ساتھ میں سمندر کی تہمے داخل کر دیا اور سمندر میں ایسا دھسایا کہ اس کے کیچن کا مزا چکھا دیا پھر وہ سمندر سے یہ کہتے ہوئے نکلا کسی نے کسی سے ایسی چیز نہیں پائی ہوگی جو میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پائی یعنی ایسی ظلت و خوری کسی نے کسی سے نہ پائی ہوگی کیسے میں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پائی اس روایت کو ابن عبد دنیا نے مقائد و شیطان میں روایت کیا ہے